ایڈیوگیشن پورٹل ایم ڈی ایم یا شالہ پرویش میں اگر آپ لوگن نہیں کر پا رہے ہیں اور بار بار اوٹی پی ڈالنے کے بعد بھی اگر وہ ایرار آتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا سولیشن بتاؤں گا ساتھ ہی پہلی بار جب آپ اس ایپ میں لوگن کریں گے تو اس کے آئی ڈی اور پاسورٹ کہاں سے ملیں گے اور کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے جب آپ شالہ پرویش ایپ کو اوپن کریں گے تو یہاں کلک کرنا ہوگا اس کے بعد لوگن کریں گے تو یہاں اوٹی پی ڈالنے کے بعد بھی ایرار شو ہوتا ہے ویسے ہی ایم ڈی ایم ایپ کے ساتھ بھی ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون آپ کے گوگل کروم یا جو بھی انٹرنیٹ براؤزر آپ کے فون میں ہے اس میں جانا ہے وہاں آپ کو educationportal.gov.in اس ویب سائٹ یو آر ایل کو ڈالنا ہے سٹیپ 2 ویب سائٹ میں آپ کو لوگن ڈھوننا ہے جو کی اکثر رائٹ سائٹ میں سب سے اوپر آتا ہے لوگن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنے یوزر نیم میں اپنا یونیک آئیٹی ڈالنا ہے پھر آپ کا password اور capture fill کرنا ہے جو کی آپ کو ہر بار لوگن کرنے کے بعد الگ الگ code دکھائی دیتے ہیں لوگن دبانے کے بعد اگر آپ کا account اس میں کھل جاتا ہے تو آپ کو آگے کی process نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ کا لوگن نہیں ہو پا رہا ہے یوزر نیم اور password غلط آ رہا ہے تو آپ کو آگے کی step 3 کرنا ہے step 3 ہمیں سب سے پہلے پھر سے education portal پر لوگن پیچ پر جانا ہے اور سب سے نیچے جو rate color میں recover password لکھا ہے اسے دبانا ہے اس کے بعد scroll کرتے ہوئے سب سے نیچے آ جانا ہے یہاں آپ کو آپ کا unique ID ڈالنا ہے جو کی آپ کا username ہے پھر آپ کو portal پر درج mobile number ڈالنا ہے اور پھر capture code اور last میں request pin پر click کر دیجئے کچھ ہی دیر میں آپ کو sms کے دوارہ ایک otp پرابط ہو جائے گا اس otp کے نمبر یا تو آپ ایسے ہی یاد رکھ لیجئے یا copy کر لیجئے دوبارہ login پر click کیجئے یہاں آپ کو ابھی login نہیں کرنا ہے سب سے نیچے آ جانے کے بعد recover password پر click کیجئے اس سوچنا میں جو blue color میں otp recovery page لکھا ہے اسے click کیجئے نیا page کھلے گا یہاں نیچے کرنے کے بعد اب آپ کو آپ کا unique ID ڈالنا ہے اور جو otp ہم نے copy کیا تھا اسے یہاں ڈالنا ہے اور capture code بھی نئے ونڈو میں آپ نیا password جو کی کم سے کم تین نمبر ایک special symbol جیسے add the rate, dollar, star یا کوئی بھی ایک special character ہو سکتا ہے ساتھ ہی تین alphabet بھی آپ کو اس میں ڈالنا ہے example کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے 123 star abc یا abc star 123 یہ صرف example password ہے آپ اس طریقے سے اپنا ایک نیا password generate کر سکتے ہیں password بنانے کے بعد آپ کے نئے password کے ساتھ اب بڑھتے ہیں step number 4 کی شالہ پرویش ایپ open کرنے کے بعد اس arrow کو دبائے اور جو ابھی ہم نے نئے password یا جن کے ID password میں problem نہیں ہوئی تھی وہ بھی یہاں step use کر سکتے ہیں اپنا unique ID ڈالیں password جو ہم نے ابھی بنایا ہے وہ ڈالیں اور login کر دیجئے آپ کا شالہ پرویش ایپ open ہو جائے گا جیسا instruction اس میں لکھا ہوا آتا ہے صرف آپ کو اس کو follow کرنا ہے step 5 شالہ پرویش اور education portal کے login ہو جانے کے بعد step 5 اب آتے ہیں ہماری mdm ایپ کے اوپر یہ important ہے کیونکہ اس میں ایک گلتی کی وجہ سے آپ login نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے mdm ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں menu button کو دبانا ہے سب سے نیچے login پر click کرنا ہے یہاں اگر آپ پہلی بار login کر رہے ہیں تو ہی activate اور recent password کو right tick کریں یہاں پر آپ اگر پہلی بار login کر رہے ہیں تو ہی activate recent password کو right tick کریں ورنہ نہیں پہلی بار والوں کو tick کرنا انیواری ہے پہلے mobile number ڈالیں اور free اس کے بعد آپ کو یہاں direct آپ کے message box میں لے جائے گا جہاں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے keval send یا اس پرکار سے enter کو دبا دینا ہے message successful send ہونے کے بعد کچھ دیر بعد آپ کو ایک SMS پرابط ہوگا جس میں آپ کے mdm کے اسکول کا نام اور password لکھا ہوا آئے گا بس اب آپ کو وہ password یاد رکھنا ہے step 6 پھر سے mdm app کو کھولیں menu بٹن دبائیں login پر کلک کریں یہاں mobile number ڈالیں اور password جو آپ کو ابھی پرابط ہوگا ہے جو کی چودہ انکو کا ہوگا اسے یہاں ڈالیں لیکن دھیان دھیان رہے اب آپ ایکٹیویٹ اور recent password کو un-tick کرنا ہے مطلب اس پر write کا نشان نہیں ہونا چاہیے اور بس login پر کلک کیجئے آپ کے سامنے اس طرح سے نیا window کھل جائے گا جس میں آپ اپنے حساب سے password بدل سکتے ہیں لیکن password میں آپ کو کچھ نمبر ایک سپیشل سیمبل اور ایک capital لیٹر اور اسمار لیٹر ہونا جروری ہے آپ password اس پرکار سے بنا سکتے ہیں جیسے 989 یا جو بھی آپ کا موبیل نمبر ہو اسے آپ ڈال دیجئے دس انکو کا اس کے بعد ایک سپیشل کریکٹر یا سیمبل یا سٹار یا بی سی یا آپ کے نام کے تین اکشر کوئی بھی لیکن ایک اس میں capital ہونا چاہیے next almost done اس update پر کلک کیجئے آپ کے ڈیم کے آئی ڈی password بن چکے ہیں اس پرکار سے ہوم پیج پر آپ کا نام اس کل کی آئی ڈی کھل جائے جہاں آپ ڈیلی اور منثلی ڈی 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 ڈی